ایر انڈیا کے پیشاب کانڈ میں آج ایک نیا موڑ آیا دراصل جو آروپی ہے اس کے وکیل کی طرف سے یہ دلیل دی گئی کہ جو بزرگ محلہ ہے انہوں نے خود ہی پیشاب کی اور ایر انڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک تیسرا پیسنجر تھا جس کے بھڑکانے کی وجہ سے یہ مدہ اتنا بڑا بنا ہے ایر انڈیا میں بزرگ پر پیشاب کرنے کی معاملے میں آج دو چوکانے والے دعوے ہوئے جس کے کے انڈر میں آروپی نہ ہو کر بزرگ ہیں پٹیالا ہاؤس کوٹ میں سنوائی کے دوران آروپی شنکر مشرا کے وکیل نے کوٹ میں دعویٰ کیا کی بزرگ محلہ نے سواس دکتوں کی وجہ سے خود ہی پیشاب کر دیا تھا وکیل نے عدالت کو بتایا کی بزرگ تیس سالوں تک بھارت ناٹیم کی ڈانسر رہی ہیں بھارت ناٹیم ڈانسرز میں پیشاب سنبندی دکتیں ہونا آم بات آروپی کے وکیل نے کہا کہ ایک بھی چلچندید نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ آروپی نے بزرگ پر جانبودھ کا پیشاب کی اس معاملے میں پولیس نے آروپی شنکر مشرا کو ساتھ جنوری کو پینگلورو سے گرفتار کیا تھا آروپی کے وکیل کی طرح ایئر انڈیا نے آج ایسا کچھ کہا جس سے معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے ایئر انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ بیمان میں ایک تیسرا یادری بھی تھا جو لگاتار پیڑت مہلا کو بھڑکانے کا کام کر رہا تھا اس اکساوے کی وجہ سے پیڑت مہلا نے مدیو کو زیادہ بڑا بنا دیا جب یہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے طورن بار بیمان میں موجود ادھکاری ایکشن میں آ گئے تھے سب سے پہلے پیڑت مہلا کی زیت کو ساف کیا گیا انہیں نئے کبڑے دیئے گئے گروہ کی طرف سے پیڑت کے سامان کو ساف کیا گیا ایئر انڈیا کا کہہ رہا ہے کہ پھر بھی مہلا نے ماملہ درج کروایا اس ماملے میں آروپی کے دعووں کو پیڑت مہلا نے خارج کرتے ہوئے اسے اپمان جنک بتایا ہے سنجے شرما کے ساتھ پول میساہا ڈلی آج تا